بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ خیریہ سے ہیں میرا نام ہے مکتوم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میں اگرین یوٹیوب چینل ہم پہنچ گئے ہیں مدینہ منورہ ائرپورٹ پہ اور الحمدللہ بہت ہی سیف جنی رہی ہماری ویزئر کے ساتھ تو میں آپ کو مدینہ ائرپورٹ کا ویزئر کراتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے مدینہ منورہ کا ائرپورٹ میں بھی پلین سے اتر کے آگے ہیں اور یہ انٹر ہو رہے ہیں میگریشن کے ایریا میں یہ ہے جی میگریشن کا ایریا اور یہاں سے جو ہے ہم اپنی کلیرنس کرالیں پہلے پھر اس کے بعد جو ہے وہ باہر کا ایریا جو ائرپورٹ کا ایریا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایمگریشن ویرہ کلیر کر لی ہے اور یہ دیکھیں جی آپ کو دکھا رہے ہیں مدینہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ چھوٹا سا ائرپورٹ ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جی اتنا رشنی ہیں شاید ابھی ایک دو فلائٹیں ہی آئی ہیں بس شام کے بجے یہاں پہ جو ہے وہ ساڑھے سات بج گئے ہیں شام کے اور ابھی چلتے ہیں نیچے یہ ایمگریشنز کاؤنٹر ہیں ابھی کلیر کر کے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں سے نیچے جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں ائرپورٹ پہ کیا کیا ہے یہاں پہ کھانے کے لیے کیا کا مل سکتا ہے اور یہ بیگیج ریکلیم کے لیے جو سامنے یہ ایریا ہے یہ بیگیج ریکلیم کا ہے اور اس کے بعد باہر جائیں گے تو سیم وغیرہ اور ریسٹرنٹ وغیرہ کیا کیا آپ کو ملے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے آگئے ہم یہ دیکھیں جی یہ بیگیج ریکلیم کا ایریا ہے اگر آپ کا بیگیج ہے تو آپ یہاں پہ ویٹ کر سکتے ہیں آپ کا بیگیج جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ سکرین پہ آ رہا ہوگا کہ آپ کے کون سی فلائٹ ہے کہاں سے آئی ہے اور وہاں سے جو ہے اپنا بیگیج وہ کلیم کر سکتے ہیں ہمارا بیگیج نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ باہر جائیں گے یہ ہے جی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ المدینہ ائرپورٹ کا جو وائ فائ ہے وہ موسلی خراب ہی رہتا ہے لاسٹرم بھی آئیتا تو خراب تھا آج بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا کچھ اشیو ہے یہ ہے جی آؤٹسائیڈ کا ایریا ائرپورٹ کا یہ آپ کو سب مارکٹ سے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ میک ڈاؤنالڈ ہے یہ کچھ اور ریسٹورنٹ ہے کیسر ریسٹورنٹ یہ سائیڈ میں یہ سامنے جو ہیں یہ سیمز کے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں یہ میک ڈاؤنالڈ ہے یہ زین سیم ہے ایس ٹی سی ہے موبیلی ہے آپ کوئی بھی سیم جو ہے وہ چوز کر لے سکتے ہیں پیکج اپنا چوز کر سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے یہ چیک ان کر رہے ہیں لوگ جانے کے لیے یہ ٹیم ہنٹ پھٹنز کوفی شاپ ہے تو یہ ہے جی مدینہ مناورا کا اتنا سائی ارپورٹ بیلیادہ بڑا نہیں ہے یہ آرائیوالز ہے اور وہ سامنے جو ہے وہ ڈپارچر ہے چلے ہم سیم دیکھ لیتے ہیں یہ کون سی لینی ہی ہم نے ہیلو یہ ہے جی ایس ٹی سیم پیکج دیکھ لیتے ہیں کون سی اویلیبل ہیں یہاں پر ہیلو 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 یہ جی موگلی کا پیکج ہے سیسٹی ڈیال میں پانہ جی بی ہے اور پچاس منٹ ہیں انٹرنیشنل اور فورٹن ڈیس کی ویلیڈیٹی ہے پھر ون فیفٹن ڈیال میں بیس جی بی انلیمیٹی ٹو ہونڈڈ منٹ ہیں سوچل میڈیا لوکل میٹس انلیمیٹید ہیں اور فورٹن ڈیس کے لیے یہ سب سے سسا پیکج ہے یہاں پہ وہ ہے ایس ٹی سی کا یہ فورٹن ڈیال میں 5 جی بی جی گائز سو سیم ہم نے لے لی ہے مدینہ ائرپورٹ سے فورٹن ڈیال کی پانچ جی بی ڈیٹا ہے وہ فورٹن ڈیس کے لیے ویلیڈ ہے یہاں پہ اور وان آور انٹرنیشن کال وان آور لوکل کال ہے اور ابھی جو ہے ائرپورٹ ہو گیا ہے ختم ابھی ہم جائیں گے باہر باہر سے آپ کو تھوڑا سا ویو دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں کا جو مدینہ ائرپورٹ کا ویلوگ ہے جی تو یہ ہے جی مدینہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کا باہر سے میں آپ کو ویزٹ کروا رہا ہوں اندر سے کلیر ہوکہ ہم آگئے ہیں باہر اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ سامنے ٹیکسی وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں آپ ٹیکسی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے جیپ آپشن سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ سامنے جو ہے یہ مدینہ بس یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے آپ یہ سامنے مدینہ بس کھڑی ہوئی ہے یہ آپ کو مدینہ شریف میں لے کے جائے گی تو آپ یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا جو کرایا ہے وہ ہے 11.50 ریال اور یہاں پہ کیش نہیں چلے گا کارڈول نہیں چلے گا کارڈ پیمنٹ ہوگی اس کا جو رینٹ ہے کارڈ پیمنٹ سے ہوگا اور یہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بلکل چیپر آپشن ہے کچھ زیادہ ٹینچل لینے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹیکسی جو ہے وہ آپ سے 50 to 60 ریال وہ جو چارج کرے گی اور اگر آپ بڑی فیملی ہیں تو آپ ٹیکسی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں otherwise وہ پیچھے آپ جائیں گے جو یہ سامنے آپ کو ٹیگ نظر آ رہا ہے اوپر ائرپورٹ کا اس کے نیچے جو ہے لوگ جو چھوڑنے آتے ہیں اپنے گیس بغیرہ کو تو آپ ان سے کونٹک کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو لے جائیں گے چیپر میں 20-30 میں وہ لے جائیں گے اگر پولیس کی گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوگی تو وہ آپ کو نہیں لیں گے اگر پولیس کی گاڑی نہیں کھڑی ہوگی تو وہاں پہ بارگن کر کے آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں تو یہ ہے جی ائرپورٹ بس یہ اتنا سا ائرپورٹ ہے پریس محمد عبدالعزیز ائرپورٹ المدینہ بس کی ٹکٹ ہم نے لے لی ہے ابھی بس میں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ بس جائے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ